دیکھتی آنکھوں مسکراتے لبوں آپ تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام ناظرین آج کا ہمارا موضوع کالا جادو ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ بائیس سالہ لڑکی مجھے اپنا واقعہ بتاتے ہوئے روپڑی کہنے لگی میں ہی وہ بدنصیب ہوں جس کے عشق میں مبتلا ہو کر دونوں جوان قاتل بن گئے اور مقتل کوئی اور نہیں میرا سگا چھوٹا بھائی ہے اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ لاہور کی رہائشی اس لڑکی کے گھر اوپری منزل پر دونوں جوان لڑکی بطورے کرایا دار رہتے تھے وہ دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے لڑکی کبھی ایک لڑکے سے ہنس کر بات کر دی تو کبھی دوسرے سے لیکن محبت کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہ کیا ان دونوں لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی جس کے حق میں ہاں کرے گی وہی اس سے شادی کرے گا ایک روز انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جس نے انہیں بتایا کہ محبوبہ کو کابو کرنے کا تعویز بنانے کے لیے دوسری کئی چیزوں کے ساتھ انسانی آنکھ بھی درکار ہوتی ہے وہ لے کر آؤ وہ دونوں عامل کی باتوں میں آ گئے انہوں نے اپنی محبوبہ کے سات سالہ بھائی کو اغوا کر کے اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ کیا بچہ ان سے مانوس تھا وہ اسے اغوا کر کے دریائے راوی کے سنسان کنارے پر لے گئے اسے بے دردی سے مار دیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال کر عامل کو دیا ہے عامل نے ان آنکھوں سے جو تعویز بنایا وہ ایک ایسی خاتون کو دے دیا جو اپنے سابقہ منگیتر کو کابو کرنا چاہتی تھی اور ان لڑکوں کو سادہ تعویز دے دیا چند دن بعد پولیس نے ان دونوں لڑکوں اور جالی عامل کو سات سالہ بچے کے قتل کے ارزام میں گرفتار کیا وہ صاحب بتاتے ہیں میں نے دونوں ملزموں کے انٹرویو کے بعد مقتل بچے کی بہن سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے تصدیق کی جالی عاملوں اور کالے جادو کا توڑ کرنے والے ایسے فرادیوں کے ہاتھوں ملک میں ہزاروں خاندان پر باد ہو چکے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ گرین ٹاؤن لاہور میں پیش آیا جہاں باپ نے عامل کے کہنے پر اپنی تین کمسن بیٹیاں قتل کر کے چلا گیا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو چائنہ سکیم گجر پورا میں جن قابو کرنے کے لیے دو جالی عاملوں نے چلے کے دوران رکشہ ڈرائیبر کی قربانی تھی پاکستان میں کالے جادو کا شکار ہونے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کالا جادو ہے کیا اور سفید جادو کیا ہے دنیا بھر میں کالے اور سفید جادو سے نئے نئے کرتب اور ٹرکس اجاز کر لیا گئے ہیں ان دھوکے بازوں کو بینقاب کرنا ضروری ہے قدیم مصریوں اور بابل کے رہنے والوں نے پانچ ہزار سال قبل قالے جادو کی بنیاد رکھی قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کے کئی خطرناک منتر محفوظ تھے قدیم زمانے میں ہر بچے کے دو نام رکھے جاتے دوسرا نام اس کی ماں ہمیشہ راز میں رکھتی اس مادری نام پر جادو کر دیا جاتا اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن بال یا جسم کا کوئی حصہ لے آتا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایسا منتر پڑھتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا اس کالے جادو کو سپیلز یا کرسس کہا جاتا قدیم مصر میں جادو کے عملیات میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے یعنی الفاظ جو مو سے ادا کیے جاتے دوسرا ایسے الفاظ جو اشکال سے ظاہر کیا جاتے مصر کے جادو تین طرح کے تھے سب سے پرانا جادو حفاظتی کہلاتا اس کے ذریعے جادوگر اپنے ملک شہر قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتے دوسری قسم کا جادو روحانی یا جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کرتے تیسری قسم کا جادو خطرناک کہلاتا جسے بددعاؤں کا جادو کہا جاتا یورپ میں کالا جادو مصر سے منتقل ہوا میجک کا لفظ لاتینی میجیکو سے لیا گیا جبکہ لاتین میں یہ الفاظ یونانی الفاظ میجیکو سے اخذ کیا گیا یوں مصر سے جادو کے منتر قدیم یونان نے پہنچے جہاں سے اس کا کچھ حصہ لاتینی یورپ پہنچا لاتینی یورپ سے یہ جادو مارٹن یورپ کے ممالک تک پہنچا کالے جادو کو دی بلیک آرٹ، ڈارک آرٹ، ڈارک میجک اور شیطانیزم بھی کہا جاتا ہے یورپ میں پرانے وقتوں میں کالا جادو کرنے والوں کو وچ اور وچ ڈاکٹر کہا جاتا یورپ کے کئی علاقوں میں جادوگروں کو بلیک ماس بھی کہا جاتا ہے یورپ میں ماضی میں ہزاروں جادوگرنیوں وچ کو زندہ جلا کر نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا امریکہ میں کالا جادو افریقی غلاموں کے ذریعے پہنچا افریقی غلام وڈو سفید جادو اور جوجو کالے جادو کا علم اپنے ساتھ امریکہ لے گئے جہاں سے فرانس، سپین اور کئی لاتینی امریکی ممالک میں جادو کے افریقی منتر پہنچے یورپ اور امریکہ میں کالے جادو اور سفید جادو کو ملا کر بے وقوف بنانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جادو سے اخذ کیا گئے کئی علم کو لگ یا قسمت سے جوٹ دیا گیا آسٹرالوجسٹ، تاش کے پتوں کا علم، شیشے کے ٹکڑوں کا علم، آداد و شمار کی سائنس اور اس طرح کے کئی علم کے ماہر بن کر ٹوڑکے لگانے والے کروڑ پتی بن چکے ہیں پاکستان میں بنگالی بابا، شاہی سرکار اور دیگر ناموں سے سادلو شیریوں کو لٹنے والے سنکڑوں شاتر جگہ جگہ ڈیرے جمعہ نظر آتے ہیں خواتین ان کا بڑا شکار ہوتی ہیں پڑھے لکھی افراد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں جادو منتروں اور ٹوٹکوں سے روزانہ ہزاروں افراد کو علو بنا کر لاکھوں روپے بھٹورتے ہیں وہ کالے جادو کے اتوڑکہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جبکہ وہ خود کالے علم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں ان مقارونیں بدروہوں، چڑیلوں، جنوں، موکلوں اور شیاطین کو قید کرنے کے دعوے کر رکھے ہوتے ہیں ان پر یقین کرنے والے سینکڑوں گھرانوں کو میں خود تباہ ہوتے دیکھ چکا ہوں اب محترم ناظرین بات کرتے ہیں کہ جادو کتنی قسم کا ہوتا ہے جادو کی کتنی اقسام ہیں اور کیسے کیا جاتا ہے جادو کی پہلی قسم العظیمہ جادوگر جنات کو ایسے ناموں کی قسم ڈالتا ہے جو اس کے خیال میں ان فرشتوں کے نام ہیں جنہیں سلمان علیہ السلام نے جنات کے قبیلوں پر مقرر کیا تھا لہٰذا جب وہ ایک معین نام کی قسم ڈالتا ہے تو گویا جن وہ کام کرنا لازم کر دیتا ہے جو وہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے التلسم تلسمات سے مراد ایسے خاص نام ہیں جن کے مطالق جادوگر سمجھتے ہیں کہ ان کا ستاروں سے تعلق ہے یہ جادو مادنیات پر کیا جاتا ہے اور جادوگروں کے مطابق اس کا خاص اثر ہوتا ہے الاوفاق اوفاق سے مراد ایسے آداد ہیں جنہیں مخصوص شکل میں ہندسوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے جادوگر سمجھتے ہیں کہ کاغذ پر یہ لکھنے سے یا گلے میں پہننے سے بچے کی ولادت آسان ہو جاتی ہے یا کسی کے خلاف مدد ملتی ہے یا قیدی کی رہائی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں التنجیم اس سے مراد علم نجوم ہے جادوگر فلقیاتی تبدیلیوں کے ذریعے زمینی واقعات کے مطالق رہنمائی دیتا ہے سفلی اور شیطانی جادو وہ جادو جو بزات خود شیطان کی طرف سے کیا جاتا ہے اسے سفلی جادو کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ محلق اور خطرناک ترین صورت ہے کیونکہ اس میں شیطان خود دلچسپی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عمل کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں جناتی اور خبیص روحوں کا جادو وہ جادو جو انسان جادوگر شیطانوں اور خبیص جناتی روحوں سے خاص کیفیت میں مدد حاصل کر کے کرواتے ہیں یہ پہلی صورت سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات شیاطین مدد کرتے ہیں اور کبھی مدد نہیں کرتے عداد و شمار ستاروں سیاروں کا جادو وہ جادو جس میں جادوگر حروفِ حجائیہ عداد و شمار اور ستاروں سیاروں کی غیر مرئی دکھائی نہ دینے والی قوتوں سے مدد طلب کر کے کرتا ہے یہ سب سے کمزور صورت ہے کیونکہ اس میں اکثر جادوگر اس میدان کے ماہر نہیں ہوتے توٹکے استعمال کرتے ہیں فگری نظری اور قلبی تشویش کا جادو جادوگر اور شوب دباس خوشنما قسم کے کرش میں اور کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتا ہے اس میں جادوگر دراصل لوگوں کی نظر کو اپنے کابوں میں کر لیتا ہے جس کے ذریعے وہ غیر واقعی اور خیالی چیز کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے سفید جادو وہ جادو جس کے ذریعے غلط طریقے سے مصبت کام کیا جاتے ہیں یعنی کسی کو نفع پہنچایا جائے میاں بیوی یا دیگر کی آپس میں محبت پیدا کی جائے کاروبار کی ترقی وغیرہ کے لیے کالا جادو وہ جادو جس کے ذریعے منفی غیر شرع اور اخلاقی کام کیا جاتے ہیں مثلاً لڑائی جھگڑا جانی اور مالی نقصان وغیرہ کیا جائے حقیقی جادو وہ جادو جو انسانی جسم کو حقیقت نے متاثر کرتا ہے مثلاً بیماری پیدا کرنا قتل کرنا دو آدمیوں کے درمیان محبت پیدا کرنا نفرت اور تفریق ڈالنا مہترم ناظرین جادو اسلام میں حرام ہے جادو کرنے والا انسان دین سے فارغ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو شیاطین کے حوالے کرتا ہے وہ شیطان کی بیعت کرتا ہے اس کے بعد اس کو جادو سکھایا جاتا ہے مہترم ناظرین اگر کسی پر جادو ہو جائے تو پیروں اور آملوں کے پاس جانے کے بجائے اللہ پاک نے جادو کا توڑ قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے آپ چار کل پڑھئے سورة الناس اور سورة الفلق کی تلاوت کرنے والے کے قریب کبھی شیطان نہیں جا سکتے اور اس پر جو جادو ہوا ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائے گا انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ان کے اہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے